دوستو سویوین کی فصل کے بعد اب گیہوں کی فصل میں بھی علیوں کا پرکوب دیکھنے کو مل رہا ہے عام طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ علیاں سویوین ایبم چنہ کی فصلوں میں ہی دیکھی جاتی تھی لیکن پچھلے دو سالوں سے گیہوں میں بھی علی پڑھنے کے کیس سامنے آنے لگے ہیں جس نے سبھی کسانوں کی چنتہ کو بڑھا دیا ہے دوستو گیہوں کی فصل کیٹو سے سرکچت مانی جاتی تھی لیکن اس برس گیہوں کی فصل پر علیوں کا پرکوب کافی زیادہ ماترہ میں دیکھنے کو مل رہا ہے کسان اپنی گیہوں کی فصل کو علیوں سے بچانے کے لیے اس میں گلت سلط کیٹ نہ سک دباؤں کا چھڑکا کر رہے ہیں جس سے ان کی لاغت تو بڑھ رہی ہے لیکن ان کو اس سے کوئی ریجلٹ نہیں مل رہا ہے دوستو ربی سیجن کی فصلوں میں علیوں کا پرکوب ہمیں کیبل چنہ کی فصلوں پر ہی زیادہ تر دیکھنے کو ملتا تھا لیکن اب اس سے گیہوں کی فصل بھی سرکچت نہیں ہے گیہوں کی فصل کو بھی اب علیاں چٹ کر رہی ہیں جس سے کسانوں کی جنتہ بھی بڑھ گئی ہے ہم نے بہت سے کسانوں سے اس بارے میں بات کی ہے جو کی کافی لمبے سمجھ سے گیہوں کی کھیتی کرتے آ رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ ہم نے کبھی بھی گیہوں کی فصل میں علیاں لگتے نہیں دیکھی ہے اور نہ ہی ہم نے علیوں کے لیے کبھی گیہوں کی فصل میں کیٹ نسک دباؤں کا چھڑکا کیا ہے لیکن اب موسم میں بدلہ ہونے کے کارن یہ ہے اسٹھتی نرمت ہو رہی ہے اور کسانوں کا کہنا ہے کہ گیہوں کی فصل میں بہت زیادہ مادرہ میں علی لگ رہی ہے جو کی فصل کو بھی چھتی پہنچا رہی ہے تو دوستو آپ ویڈیو میں آگے بات کرتے ہیں کہ گیہوں میں علی لگنے کے کارن کیا ہے اور اس کی روک تھم کیسے کریں اس سے پہلے جدی آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سسکرائب ضرور کر لیجئے گا کیونکہ ہم آپ کے لیے ایسی ہی انفرمیٹی بیڈیو لاتے رہتے ہیں دوستو پہلے بات کرتے ہیں کہ گیہوں کی فصل میں علی لگنے کے کارن کیا ہو سکتے ہیں تو پہلا کارن تو یہ ہو سکتا ہے کسان بھائیو کہ جی دوسری فصلوں کے کیٹ ہیں وہ گیہوں پر اٹیک کر رہے ہیں کیونکہ ادھکتر ہم نے دیکھا ہے کہ ہم چنا مصور بٹری آدھی فصلوں میں کیٹ نہ سکتا دعاوں کا اسپری کرتے ہیں جس سے ان فصلوں کی جو کیٹ ہیں وہ گیہوں کی فصل پر پہنچنے لگے ہیں کیونکہ ہم نے کبھی اس سے پہلے گیہوں کی فصل پر کیٹ نہ سکتا ہوں کا اسپری تو نہیں کیا تھا تو ایک کارن تو یہ بھی ہو سکتا ہے دوسرا کارن ہے کہ کسان بھائیو موسم میں بدلا آسمان پر بادل چھانے کی اسٹھتی میں بھی علیوں کا پرکوب زیادہ ہو جاتا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے کچھ دنوں سے آسمان پر بادل بھی چھائے ہوئے ہیں کوہرہ بنا ہوا ہے جس سے تھنڈ بہتی کم پڑ رہی ہے اور تھنڈ کم پڑ رہی ہے تو علیوں کا پرکوب بڑھ گیا ہے اگر تھنڈ تیز ہوتی ہے تو اس سے علیہ کنٹرول ہو جائیں گی اور علیہ مر جائیں گی پر اگر تھنڈ کم پڑتی ہے تو پھر آپ کو اس میں کیٹ نہ سکتا دعاوں کا اسپری بھی کرنا پڑے گا اور بہت سے کسان بھائیوں کہنا ہے کہ انہوں نے 1500 چومالی جو ہائی 1500 چومالی سے اور جی ڈابلیو 300 بائی سے ان گیہوں کی قسموں میں جیادہ علیوں کا پرکوب دیکھنے کو مل رہا ہے تو کسان بھائیوں آپ ہمیں کمنٹ میں جب گتائیے گا کہ آپ کے ادھر کونسی گیہوں کی قسم میں آپ کو علیوں کا پرکوب جیادہ ماترہ میں دیکھنے کو مل رہا ہے تو کسان بھائیوں اب آگے بات کرتے ہیں کہ ان کے بچاب کے لیے آپ کو کونسی دبائیاں ڈالنی چاہیے یا پھر نہیں ڈالنی چاہیے تو دوستو گیہوں کی فصل میں اگر آپ کو علیوں کا پرکوب بہتی زیادہ ماترہ میں دیکھنے کو مل رہا ہے علیوں نے آپ کے گیہوں کی جو پتیاں ہیں ان کو چیر دیا ہے کار دیا ہے پوری طرح سے ان کو برباد کر دیا ہے تو پھر آپ اس کنڈیسن میں آپ کو جو ہی کیٹناسک دباؤں کا سپری کرنا بہت ہی حوشک ہو جاتا ہے تو اس کے لیے آپ کو اپنی گیہوں کی فصل میں کسان بھائیوں ایم ایک تین بینجویڈ کیٹناسک دباؤں کا سپری کر دینا ہے اس کی ماترہ آپ 100ml پرتی ایکڑ کے حساب سے 200 لیٹر پانویں ملا کر اس کو سپری کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ پروفونو فاس دباؤں کا بھی چھڑکاپ الیو کے کنٹرول کے لیے کر سکتے ہیں دونوں میں سے کسی ایک ٹیکنیکل کو آپ لے لیجئے اور ان کا اس پر اپنے گیہوں کی فصل میں کر دیجئے بہت ہی ساندار آپ کو ان کا ریجلٹ دیکھنے کو ملے گا پرانتو یہ دی آپ کے کھیت میں ایلیاں بہت ہی کم دکھ کم آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے بہت کم ماترہ میں آپ کو ایلیاں دیکھنے کو مل رہی ہے تو پھر آپ کو چنتہ کرنے کے کوئی بھی بات نہیں ہے جیسے ہی ٹھنٹ کا ٹیمپریچر تھوڑا سا بڑھ جائے گا تو یہ آٹومیٹک ہی آپ کی جو گہوں کی فصلیں اس میں نینتریت ہو جائیں گی آپ کو اس میں الگ سے کوئی بھی فیجول خرج کرنے کی ضرورت نہیں ہے پر اگر آپ کو کھیت میں جیادہ ماترہ میں آپ کو نقصان دیکھ رہا ہے آپ کو خود ہی انداز لگ جائے گا کہ ہاں ہمیں اپنی گہوں کی فصل میں دبائی ڈالنے کی بسکتا ہے ہمیں ان سے کافی جیادہ ماترہ میں نقصان ہو رہا ہے پونتہ کنٹرول ہو جائیں گی تو کسان بھائی ہمارے دوارہ دیگی جانکاری آپ کو کیسے لگی ہمیں کمنٹ میں جرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک جرور کر دیجئے گا